نمسکار دوستو ایک کمنٹ آیا ہے میرا بجٹ کم ہے کسٹمر سامان مانگتا ہے میرے پاس ہوتا ہے لیکن اس کمپنی کا نہیں ہوتا جسے کسٹمر مانگتا ہے کیونکہ میرا بجٹ کم ہے اس لئے میں زیادہ سامان نہیں رکھ پاتا اس کا سولوشن کیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اس بارے میں ہی بات کریں گے کہ اگر آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ اے ٹو جیڈ سارا سامان رکھ سکے اس کے بعد بھی آپ کو کم پیسوں میں سارا سامان کس طرح رکھنا ہے اور کسٹمر کی ضرورت کی پورتی کیسے کرنی ہے سب سے پہلا خام جو آپ کو کرنا ہے آپ کی دکان پر کوئی بھی کسٹمر آتا ہے اور کسی بھی سامان کو مانگتا ہے اور وہ سامان آپ کے پاس نہیں ہے لیکن اس سامان کے کئی کسٹمر آ چکے ہیں یعنی کہ وہ باجار میں چلنے والا سامان ہیں تو آپ اس کی اپنی کوپی میں ایک لسٹ بناتے رہیے جب آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کچھ سامان ہے جنہیں کسٹمر مانگتے ہیں اسے وہ پھور ایک جامپن لے کر چلتے ہیں مانگتے ہیں کوئی برطنبار مانگ رہا ہے اور آپ نک لے کر آتے ہیں لیکن اس میں بھی کسٹمر الگ الگ ہے کسی کو ویم چاہیے کسی کو گھڑی چاہیے تو اب آپ کیا کریں گے آپ کا وجہ تو وہی ایک طرح کی سابون لانے کا ہے یا ڈس واس لانے کا ہے تو آپ ایک کام کیجے کیونکہ اس شروعات میں اگر کسٹمر آپ کی دکان پر جمعے گا تو پروپٹ اپنے آپ بڑھے گا کیونکہ ایک کاوت ہے پہلے دندہ کھڑا کرنا ہے اس کے بعد بڑا کرنا ہے یعنی کہ آپ ایک کام کیجے اگر آپ دو تین درجن نپلاتے ہیں تو آپ ایک ایک درجن یا آدھا آدھا درجن بھی لے آئیے اب یہ مت دیکھئے کہ آپ کو بچ کتنا رہا ہے آپ کم سامان لائیں گے تو ہول سیلر آپ کو کم منافع دے گا لیکن آپ کی دکان پر آنے والا کوئی بھی گراہک الٹا نہیں جائے گا یعنی کہ کسٹمر کو یہ یقین ہو جائے گا دکان بھلے ہی چھوٹی ہو لیکن سارا سامان ملتا ہے اس سے آپ کی سیل بڑے گی سیل بڑے گی تو پروفٹ اتنا ہی ہوگا جتنا آپ ایک سامان کو رکھ کر لے رہے تھے اور یہی منافع جب دیرے دیرے بڑھنے لگے گا تو آپ ایک ایک پیٹی لانا شروع کر سکتے ہیں اور جس سامان کی پیٹی آتی ہے اس پر پورا پروفٹ مل جاتا ہے آپ کو یہ چاہیں چھے مہینے سال بھر یا آپ کے کسٹمر اور آپ کی لوکیشن کے اوپر ہے چھے مہینے لگتے ہیں یا سال بھر لگتا ہے آپ کا مین کام ہے کسٹمر کی ضرورت کا سارا سامان دینا پروفٹ چاہے کتنا ہی کم ہو بلے ہی ہمیں اس کے ایک درجن پی سی کیوں نہ لانے ہو کیونکہ دکان چھوٹی ہے لیکن ہر سامان جو میرے یہاں بکتا ہے میری دکان پر ملے گا اور کسٹمر واپس نہیں جائے گا جب آپ اپنے دماغ میں یہ بات بیٹھا لیں گے اور اپنی دکان کو اسی طرح سے چلائیں گے کم پروفٹ کے ساتھ اس کے باوجود آپ کی سیل بڑے گی اور آپ کو پروفٹ جتنا سامان پہلے رکھتے تھے اس سے زیادہ ہوگا اور چھے مہینے سال بھر کے اندر آپ کے پاس وہ سبھی پروڈکٹ پیٹی کے روپ میں ہوں گے تو اس طرح سے آپ کم بجٹ میں اپنی دکان کو شروع کر کے کسٹمر کو بنا سامان خریدے اپنی دکان سے نہیں جانے دیں گے جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے